اسلام علیکم دوستو خوش امدید ہمارے چینل پر میں ہوں محمد ابتخار اور آج ہم بات کریں گے رومانیا کے چھنجن ہونے کے بارے میں رومانیا چھنجن میں نہیں ہو سکا یہ افسوس کی خبر ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ خوشی کی خبر بھی ہے جیسے کہ جو جہاں سے آگے موب ہونا چاہتے تھے رومانیا سے آگے ان کے لیے تو یہ افسوس کی خبر ہے اور جن کو ویزا مہنگا ہونے کا ڈرت تھا ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے لیکن یہ چھنجن میں نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں اسٹریہ کی تین بڑی شرائطیں ہیں اگر یہ پوری کرتا ہے تو پھر یہ چھنجن میں ہو جائے گا اس میں سے دو شرائطیں تو یہی تھی سرحدی کنٹرول کے بارے میں کہ فلان 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 سرحدوں کو یہ کنٹرول جو ہے نا ان پر مضبوط بنائیں تو تیسری شرائط جو تھی وہ یہ تھی کہ ادھر سے جو تاریکین وطن جو گہر کنونیتوں پر جانے والے افراد جو ادھر سے رمانیا سے سٹریہ گئے ہیں ان کی جو ذمہ داری لے ظاہر ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوگا تو ان کی ذمہ داری لینے کے لیے کہا گیا اور بھی لکھا گیا کہ جو سیریہ اور افغان سے آنے والے مہاجر ہیں نا ان کو بھی یہ قبول کرے تو یہ شرائط تھی پھر بھی صرف جو ہے نا ہوای اڈے وہ کھولے جائیں گے زمینی اڈے کھولنے کے لیے بورڈر وغیرہ کھولنے کے لیے ان کے لیے الہدہ سے قانون ہے الہدہ سے بات کی جائے گی یہ صرف اور صرف یہ شرائطیں ہوای اڈے کھولنے کے لیے تھا تو یہ چھنجن میں نہیں ہو سکا ہو جائے آنے والے دنوں میں وہ ایک الگ بات ہے ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں بڑی دیر سے جو کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا خاتمہ ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ہاں یاد آیا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ